بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب حیرہ سے ہوں گے حیرت اللہ ہم سب کو اپنے حضور امان میں رکھے آج ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے مینی پینکیک مجھے امید ہے کہ ریسپی آپ کو پسند آئے کی پسند آتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے ایک باول لے لیا ہے اس کے اندر میں نے دو انڈے ڈال دیا ہے یہ روم ٹمپریچر کے انڈے ہیں اس کو ہم توڑ کر باول میں ڈال لیں گے ہاف کپ کے قریب میرے پاس چینی ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون کے گریب میں پاس آئل ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اب ہم ان چیزوں کو ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو آپ مکسر جگ میں بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس چنز ہم نے سو گرائنڈ کر لینا ہے تین سے چھار منٹ کے لیے اب ہم نے اس کے اندر ون فورٹ کپ کے قریب دودھ ڈال دینا ہے یہ ونیلا ایسنس ہے اس کو ہم ہاف کسپون کے گریب ڈال دیں گے یہ میدہ ہے ایک کپ میدہ ہے میرے پاس اس کو میں نے چھان لیا تھا اور یہ ون ٹی سپون کے گریب پیکنگ پاؤڈر ہے وہ اس میں ڈال دیں گے آپ جانے تو ان دونوں چیزوں کو اکٹھا چھان سکتے ہیں اب میں تین پارٹ میں اس کو تھوڑا تھوڑا سا ڈال کر مکس کروں گی ہینڈ بلینڈر سے ہی ایک دم سے سارا نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں اب ہم دوسری دفعہ ڈالیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک دم سے سارا نہیں ڈالیں گے اس میں پھر بلینڈ کریں گے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی سکیپ کریں گے تو اس چان سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس لئے فل ووچ کیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کونسی چیز کتنی مقدار میں اس میں ڈالے گی یہ دیکھیں ہم نے سب اس میں ڈال کر اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا ہے ہین بیٹر سے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے ہمیں اس کا ٹیکسچر چاہیے یہ دیکھیں اب میرے پاس ایک بوتل ہے بوتل میرے پاس کیچپ کی جونسی ہم بزار سے لے کر آتے ہیں جس میں ہم کیچپ ڈالتے ہیں سمپل وہی بوتل لے لیں گے ہم اور یہ دیکھیں سارا بیٹر ہم اس کے اندر ڈال لیں گے اس طرح سے اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو آپ چمچے سے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ اب میں نے ایک انٹیئر میں سارا ڈال لیا ہے اب ہم اس کا ڈکن بند کر دیں گے اب ایک پین لے لیں گے پانچ منٹ پہلے میں نے اس کا فلم آن کر دیا تھا اس کو پری ہٹ ہونے کے لیے اور اب ہم اس میں اپنے پینکیک ڈالیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کو پری ہٹ ضرور کر لی جائے گا یہ دیکھیں اب اس طرح سے ہم اس سارے پینکیک ڈال لیں گے اس میں اس طرح سے ہم سب بنا لیں گے یہ دیکھیں آپ نے کتنے آسانی سے بوتل سے ڈال گئے ہیں اب ہم نے اس کو ڈھک دیا پانچ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم ہی ہے اس کا آئی فلیم پہ نہیں کرنا نہیں تو جل جائیں گے یہ نیچے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا کلر کتنا حبصورت آیا ہے اسی طرح رنگ کا کلر چاہیے ہمیں اس کا ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اب ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے دوسرے سائٹ پر اس کو رکھا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو نکال لی اور اگین ہم دوبارہ سے بنائیں گے اسی طرح سے سب بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو بھی ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ میرے پاس بادام تھے آر سے دس بادام تھے اس کا میں نے گرائنڈ کر لیا اور یہ نوٹیلا ہے میرے پاس اب ان دونوں خیزوں سے ہم اپنے پینکیک تیار کریں گے یہ دیکھیں اب ہم نے ایک پینکیک اٹھایا ہے اس کی اب ہم فیلنگ کریں گے اس کے اندر نوٹیلا کی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی فیلنگ کر لینی ہے اور اگین دوسرا پینکیک ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور سائیڈوں پہ بھی تھوڑا تھوڑا سا اس کو لگا دیں گے یہ دیکھیں بہت ٹیسٹری اور بہت ایزی ریسپی ہے آپ نے گروہ ٹرائے کرنی ہے آپ نے اپنے گھر میں ضرور بنانی ہے اور مجھے بھی بتانی ہے کہ کیسے بنیا آپ کی اب ہم بادام کے اندر اس کو ساری کوٹنگ کر لیں گے بادام کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا حبصورت لگ رہے ہیں اس طرح سے ہم اب سب بنا لیں گے یہ دیکھیں اب ہمارے مینی پینکیک ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہے اس کی فائنل لک یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے حبصورت لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی اتنے ہی ٹیسٹی تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنے ہے اور مجھے بھی بتانے آئے کہ آپ کے کیسے بنے ہیں اور پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میرے چینل کو اب میں آپ کو اس کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنے زبردست ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اندر سے بھی بہت سوفٹ ہیں اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ اس کو شیئر کریں مجھے امید ہے کہ میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے ملیں گے انشاءاللہ حافظ